سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا جیسوین منظور کے ساتھ اور میں ہوں سیعت فیصل کریم خواتین حضرات جیسوین منظور عمرے کی ساتھت حاصل کرنے کے لئے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اس لیے آج کی مذبانی کے فرائز میرے سپورد ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ملکی سیاست میں آج کل صرف اتار چڑھاؤ نہیں ہے بلکہ کسی بپھرے سمندر کی مانند جوار بھاٹا معلوم ہوتا ہے ایک جانب آپوزیشن کی پارلیمنٹ سے گرفتاری کی بادگشت ابھی زیرے گردشی تھی کہ دوسری جانب خیبر پختونخواہ سے افغانستان سے براہ حراست بات کرنے کی معاملات سامنے آئے ہیں جس کے بعد مزید معاملات بگڑ رہے ہیں دوسری جانب آئینی اسلحات پہ بھی بیت جاری ہے اور آج پارلیمنٹ میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے ابھی پروگرام کے ابتدائیے میں بلالو ہٹو اور خاجہ آصف کے بھی گفتگو تو سن ہی لی ہے لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے آئینی اسلحات کے معاملے پہ اب ججز کے مدد ملازمت میں توسیق کا جو معاملہ ہے اس میں قومی اسمبلی آئینی ترمیم پیش کر جانے کا اس میں امکان ہے تو اسی پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے اس میں کچھ ابہام بھی موجود ہے کہ آئینی اسلحات کیا صرف ججز کے مدد ملازمت ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے اسی پہ ہم بات کریں گے فارمر ڈیپٹی ایٹرنی جنرل راجہ خالد محمود صاحب آج ہوں راجہ صاحب سب سے پہلے تو اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا امید ہے خیدیت سے ہوں گے تو راجہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آئینی اسلحات ہے اب حکومت اس معاملے میں کلیر تو ہے لیکن ان کا جو اعدادی برطری ہے وہ ہے یا نہیں یہ بھی ایک کویسشن ہے کیونکہ اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی اس وقت تھوڑے تھوڑے نالا نظر آتے ہیں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ آج اس پہ جو وضاحتی جو تھا وہ بھی سپریم کورٹ کا آ گیا ہے وہ جو اکتاریس جو میمبران تھے سنی تحریک سنی تحاد کانسل کے اب ذرا یہ بتائیں کہ جنہوں نے یہ سنت جمع کرا دی کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ تو ایک معاملہ کلیر ہو گیا جنہوں نے نہیں کرائی ہے راجہ صاحب ان کا مستقبل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ کو اپنے ویوز عوام کے سامنے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ سکوں آپ نے میری خیریت پوچھی میں خیریت سے ہوں اللہ میں آپ کو ملک پاکستان سمیت سلامت رکھیں اچھا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ابھی تو ہم سن رہے ہیں رومرز ہی ہیں کہ گورمنٹ کوئی ترمیم لا رہی ہے کانسٹیوشن کو امنٹ کرنا چاہتی ہے جس میں جیجز کی جو عمر ہے ریٹائرنگ ایج جو ہے وہ سکسی فائیو سے سکسی ایج کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے جیجز کی اور اسی طرح جو میری شنید ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جیجز کی جو ریٹائرنگ ایج ہے وہ ہے سکسی ٹو سکسی ٹو سے اسے سکسی فور تک لے جانا چاہتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ چیف جسس آ پاکستان کی جو ترم ہے اسے فکس کیا جا رہا ہے تین سال کے لیے اس ٹینئور کو تاکہ ایسا بھی ہوا ماضی قریب میں کہ بہت سارے ہمارے جیجز یعنی آپ ایک مثال لینے کہ جوادہ سپریم کورٹ آ پاکستان کی چیف جسس بنے اور میں اس تیئیس دن تک وہ چیف جسس رے وہ تیئیس دن بھی اگست کے تھے چھوٹیوں کے تھے تو پھر یہ لوگ ریٹائر ہو کے وہی پرکس اینڈ پریبلیجز لیتے ہیں جو سابت آٹھ سال تک چیف جسس رہا یا تین سال سے زائد اس نے سرک کیا ایزا چیف جسس آپ پاکستان تو تیئیس دن میں یا چھے ماہ ہمارے صدق جلانی صاحب چیف جسس رے پاکستان کے کوئی سال رہا کوئی کونے دو سال رہا تو اسی طرح کاجی صاحب کی جو ترم ہے وہ بھی تین سال کی مکمل نہیں ہوتی وہ تقریبا دو سال اور ایک ماہ ہے تو لہٰذا ایک یہ بھی تھا کہ چیف جسس صاحب پاکستان کی ترم کو فکس کیا جائے یا پھر ججیس کے عمر بڑھا دی جائے یہ پھر جب آئینی پیکیس ہم نے آئے گا تو بات کلیئر ہوگی اب جو دوسری بات ہے کہ دو اتیائی اکسریت کی بہت ہی اکسریت ہوگی تو پھر آپ کانسیوشن کو امنڈ کر سکتے ہیں چونکہ یہ کانسیوشن کی جو آرٹیکل ہے ہمارا ہمارے کانسیوشن ہا پاکستان کا 175 سے لے کے آن ورڈز یہ these all articles are with regard to the کانسیوشن of the Supreme Court and کانسیوشن of the High Court and determination of their age their retirement etc اب اس میں جو ایک بات آپ نے کہی کہ اپنا یہ Supreme Court کے حالے سے کہ تیسرا سوال کیا تھا میں شاید اسے مکس کر رہا ہوں جی جی تیسرا سوال کیا تھا تیسری چیز آپ سے یہ پوچھی تھی کہ یہ جو وضاحتی جو آج آ گیا ہے جس کی ڈیسیجن کی وضاحتی اس پہ جو ارکان ہیں ان کا پھر مستقبل کیا ہونے جی جی اچھا دیکھئے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زادانہ طور پہ members elect ہوئے جنہوں نے کوئی certificate جمع نہیں کیا کروایا جنہوں نے کوئی undertaking نہیں دی تو کوئی declaration نہیں دیا تو they are still independent they can join any political party اور جو Supreme Court کا آج کا جو وضاحت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت سے پہلے ضروری تھا کہ Supreme Court کے پاس review petition تھی اسے decide کیا جاتا تاکہ review petition میں اگر اس فیصلے کو جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اٹھ جیجوں کی اکسریتی جو فیصلہ ہے وہ reverse ہو جاتا ہے Supreme Court اپنے فیصلے کو review کر لیتی ہے تو اس سے پہلے اگر اس فیصلے کو implement کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ Supreme Court کہے کہ چونکہ وہ فیصلہ implement ہو گیا وہ past and close transaction ہو گئی تو لہٰذا اس طرح کے کسی قضیے اور نیوران سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو review ہے اس سے decide کیا جائے اور اس سے پہلے ضروری تھا کہ detail judgment آ جاتی اور detail judgment میں یہ ساری جو ambiguities ہیں یہ جو تضبزب ہے جو confusion ہے وہ دور ہو جاتا لیکن دو ماہ اور دو دن گزرنے کے بعد ابھی تک detail judgment نہیں آسکی وضاعت فوراں آگئی تو ضروری ہے کہ detail judgment آ جائے چونکہ دو ججیز تو detail judgment دے چکے ہیں جن کا dissenting نوٹ آیا تو باقی ججیز کو بھی بے شک اس سے کتابیں نہ بریں بہت زیادہ نہ لکھیں لیکن اس کی معنی طریقے دور ہوئی چاہیے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ راجہ خالد میں ساتھ موجود تھے تو وضاعت جو decision ہے وہ تو سامنے آگئے ہے لیکن اس میں راجہ خالد محمود صاحب جو کہ فارمہ ڈپٹیٹر انی جنرل تھے ان کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ ابحام ابھی باقی ہے اب یہ چیز کیسے آگے بڑھے گی پارلیمان میں کیا ہونے جا رہا ہے پارٹیز کی الگ الگ ملاقاتے بھی ہو رہی ہیں اور جو ناراض ارکان ہیں جو روٹھے روٹھے سے سرکار نظر آتے ہیں ان کو بھی منانے کی کوشش تو ہو رہی ہے اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنوما شوکت بسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان مسلم لگنگ کی سینے رہنوما عزمہ کردار صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنوما آخون دادہ چٹان بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے آپ تینوں کو میں ویلکم کروں گا اور میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا عزمہ کردار صاحبہ سے عزمہ صاحبہ آج ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیل ججمنٹ تو آگئی اور آئین اس لحات کا معاملہ بھی نظر آرہا ہے کہ وہ آگے بڑھے گا لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ نون لیگ یا حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت ہے اور وہ اس ترمیم کو آگے لے کے چل سکتی کیونکہ مولانا فضل ریمان کا ایمپیکٹ بہت ضروری ہے آپ لوگ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فیصل آپ نے مجھے انوائٹ کیا بلکل ہمارا حکومت آئینی ترمیم لانے کا اندیہ ہے ہماری پوری ورکنگ ہے اس پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان سے مذاقرات بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ بیسٹ انٹریس میں پاکستان کے یہ تمام جماعتیں جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود وہ ہمارا ساتھ دیں گی اور ہم انشاءاللہ تعالی جو آئینی ترمیم ہے جو کل آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے پورے ڈیٹیل خد و خال آ جائیں گے وہ ہم اس کو اگر ہمارے پاس دو تہائی ایک سریعت ہو گئی تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی اور اگر ہمارے پاس دو تہائی ایک سریعت نہ ہوئی تو پھر جو ایک ریگلر روٹین کی قانون سازی ہے پھر وہ ہوگی اسیمبلی میں لیکن ہم بہت پور امید ہیں کہ یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا اور آج اگر آپ وضاحتی یہ جو بیانہ ہے میں نے کہا دو لفظ ہیں اس سے کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیوزم اس کی جسے کہتے ہیں ایک سنیری قلیدی مثال آپ کو آج ملی ہے کہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا ہمارے معزز جج صاحبان کو وہ انہوں نے کیا نہیں اور وہ نمبر ون یہ تھا کہ بھئی آپ نے ایک بارہ جولائی کتنے مہینے گزر گئے تو آپ اس کا ڈیٹیل ججمنٹ تو دے دیں اور دوسرا ایک حکومت ریویو پیٹیشن میں گئی ہو یہ آپ کو جب ریویو پیٹیشن کا کہا گیا تو آپ نے کہ ہم تو چھوٹیا منانے گئے ہوئے ہیں ریویو پیٹیشن کا تو کچھ ہو نہیں سکتا اور دو ماہینے بعد آپ ٹائمنگ ذرا چیک کریں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم منظور ہونے شاید جا رہی ہے تو چھلانگ مار کے بیچ میں آگئے اور بظاہر یہ لگ رہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ اڈہ لگانا جو ہے حالانکہ دیکھیں پہلے بھی جو آئینی آئینی کرائیسز ہوا وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ جب اپنے دائرہ کار سے نکل کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی بہت اہم بات کی ہے اور آپ کی بہت اہم بات کو میں سوال بنا کے لے جانا چاہوں گا شاکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے شاکت صاحب اب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں انوال نہیں کیا جا رہا آپ لوگوں کچھ بتایا نہیں گیا ہے اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ایک تو ٹرم فکس کرنے کی بات ہوئی ان دونوں معاملات پہ آپ کیا کہنا چاہیں سب سے پہرے تو بتائیے کہ آپ لوگ کو کانفرنس میں لیا گیا اس آئینی اسطلاحات پہ بلکل نہیں لیا گیا بلکہ ہماری انفرمیشن تو یہ ہے کہ جو ایون ان کے اپنے ایم این ایز ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ترمیم لارے ہیں اگر آپ چیک کر لیجیے آپ ان کے ایم این ایز کو کسی کو لائن پہ لے لیں بلکہ چٹان سا میرے بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو ایک اس طرح استعمال کریں بطور ٹول کہ آپ نے اپنی جلی حکومت کو بچانا ہے آپ نے سپریم کورٹ پر پہلے مسلم لیگ نون نے عملی طور پر اپنے گنڈوں کے ذریعے گلو بٹوں کے حملہ کیا تھا آئیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حملہ کر رہے ہیں اور آپ وہ تقاریر نکال لیں جب فل کوٹ کی ججمنٹ آئی تھی تو کیا انہوں نے وہاں پر گولہ باری کی تھی ججز کے اوپر اور سب سے بڑھ کر مریم صفدر جو وزیراعالہ ہیں وہ بھی ہاری ہوئی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو گفتگو اس دن پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا یہ جو آٹھ ججز ہیں ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے تو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے آئین پاکستان شدید خطرے میں پہلے بھی خطرے میں تھا چونکہ آپ کو پتہ جب عوام کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے جب عوام کے منتخب لوگ نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر چور دروازے نکالتے ہیں اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ صرف اپنی جلی اور فارٹی سیون کی حکومت کو بچانے کے لیے آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے آپ ہر طرح کی وہ کالے قوانین بنا رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں آپ حملہ آور ہیں ایک ادارہ دوسرے ادارے پر حملہ آور ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹائمنگ ملازہ کریں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آج ان کی ججمنٹ کیوں آئی آج اس ججمنٹ کو آئے ہوئے دو مہینے گزر گئے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن جو ملوث ہے پاکستان کی تاریخی داندلی میں لیاقت چٹھا صاحب جو کمیشنر راول پنڈی آپ نے ان کا بیان سنا تھا کہ ہم نے ستر ستر ہزار سے لوگیں جیتے ہوئے پیٹے کے لوگ کو عرا دیا اور ان نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز حصہ کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو دی چوک پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے اب وہ الیکشن کمیشنر جو خود ملوث ہے وہ کہ تحریک انصاف ایک جماعت ایگزسٹ کر رہی ہے آپ مجھے بتائیے اگر آپ اداروں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے تو پھر کون سا قانون کون سا آئین کون سا جمہوریت کون سی سیاست بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اخلاقیات اور ریاست کا جنازہ میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہے ہیں اور آج ایک چیف جسٹس قاضی فائز حصہ کو اور اس جلی فارم سنت الیس کے حکومت کو بچانے کے لیے آپ ہماری ماں بہن و بیٹیوں کو آغوا کر رہے ہیں اور ایم این کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی لے جاؤ لیکن ووٹ دو اپنی ماں کو لے جاؤ لیکن ووٹ دو تو مجھے بتائیے میرے بھائی ہم کہاں جائیں یہ یہ معاشرہ اس قابل رہ گیا ہے کہ کبھی ہماری ماں بہن و بیٹیوں کو کہا جاتا ہے عددت میں نکاح کیوں کیا ہے اور اس کو پر لائیو ٹرانس مشنز چلتی ہیں اور اب یہ صورتحال ہے کہ جالی فراود نظام کو بچانے کے لیے آپ ماں بہن و بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں یار اکل اور روش کے ناقل لیں آپ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جنگ یہ ہے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے اور یہ جالی اور فراود نظام جو فارم سنتالیس کی پیداوار ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام سے لڑ کر عوام کو ڈرا کر عوام کو مقدموں میں ملووث کر کے آپ جالی نظام نہیں چلا سکتے میرے بھائی جنگ بھی ہو نا تو فوج جنگ نہیں لڑتی جنگ عوام لڑتی ہے یہاں پر آج تمام اداروں کو ہائیجیک کر لیا گیا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی میں اسی کو سوال بنا گئے اخونزادہ صاحب سوال میں نے آپ سے کچھ اور کرنا تھا لیکن کیونکہ بول صاحب نے آپ کے کورٹ میں دالی اور انہیں کہ حکومتی ایم این ایس کو ایم پی ایس کو اور اخونزادہ صاحب کو بھی غالباً علم نہیں ہوگا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کیا ہونے جا رہی ہے تو آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے سب سے پہلے دو بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھ آپ کے سوال سے پہلے میں دو بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ قانون سازی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا یہ کہ کس طریقے سے قانون سازی ہونا چاہیے تو پہلے بات تو یہ کہ ہماری پیپرس پارکی کا شدید خواہش بھی ہے اور ہم ہمارا جدوجہد کے پوزیشن نے ہمارا ساتھ نہیں دی اور ہمارے پاس سیمپل اکسریت بھی نہیں تھا نمبر ایک الیکشن کے ادارے میں اصلاحات ہونا چاہیے اور ہمیں یہ اقینی بنانا چاہیے کہ آئندہ کا جو الیکشن ہوگا کہ وہ صاحب کو شباب کو جو ہارے وہ تسلیم کریں ورنہ مطلب ہے کہ اس وقت میں یہ لوگ چیت رہتے دو ہزار اٹھارہ کا ہوا ہم ساری پانچ سال چیت رہتے کہ ارٹی ارٹی ایس کو بٹایا دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہوا ابھی ہم کہہ رہے پیٹی ایوالی کی پام سن تالیس اور پام پن تالیس کہانی گرد دی ہمیں قانون سازی کرنا چاہیے نیب کا ادارہ ختم کر کے اور ہمیں ایک اس طرح کا احتساب کا ادارہ بنانا چاہیے جو جج جرنیل جرنلسک بیروکریٹ سیاستدان سب کا احتساب کرے اور اگر کسی پہ ہارڈ ڈالی تو کوئی شک نہ کرے کہ ان کے خلاف انتقام کاروائی ہو رہی ہے اور یا ماضی میں نیب جس طریقے سے سیاسی انجینئرنگ کیلئے استعمال کیا ہے کہ اس طریقے سے اس ادارے کا استعمال تشرا جھوڑی شریف میں اصلاح سوری ٹو کٹیو لیکن میں آپ کی بات سے یہ امپریشن لے رہا ہوں کہ آپ جو یہ بتا رہے ہیں نیاب کی چیز پہلے بید ہے ہم اتحادی ہیں ہم نے وزارتی نہیں لی لیکن ہم ہمارے منشور میں جو ہے وہ کام ہم اس ملک میں کرنا چاہتے اور یہ ہماری انتخابی منشور کا حصہ ہے کہ جوڈیشنی میں اصلاحات ہونا چاہیے پاکستان پیپرز پارٹی چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا عدلیہ وہ جس میں قانونی کیس کو چلائی میرے چوون ہزار کیس جو سپریم پورٹ میں پڑے ہیں اور جب کوئی بیدیوار پہ دولتی ہے نا تو دس پیٹی آئی کے وقالا آکر سپریم پورٹ میں پیٹیشن جمع کروا تھے اور ان کے کیس پر چلتی گئی تو مجھے یہ بتائے کہ سارا دن اگر یہ سپریم پورٹ کے جج صاحبان یہ سیرسی کیس چلائیں گی یہ آئین کیس چلائیں گی تو غریب ہو ہم کہا پہ جائیں گی لوگوں کو پانسی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پانچ سال بعد اس کے حق میں سپریم پورٹ سے پیس لائے جاتا ہے کہ ہم نے اس کو برک کر دیا تو ہم چاہتے لیکن اس کا طریقہ کیا کیسا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہو کہ اس میں جذباز سے کام نہیں لینا چاہیے یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم نے اٹھاروی ترمیم کیا تھا ہمارے دور میں ریکارڈ قانون سازی ہوئی ہے بیان سے میں ایک اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی ترمیم ہو رہی ہے یا کوئی اصلاحات ہو رہی تو اس میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے تو آپ کے جو ریڈیا آفر 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 بریک کہہ چکے ہیں کہ ہم ہمیں جب تک پوری بات نہیں بتائی جائے گی ہم ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے اب یہ ترمیم آپ کے لئے ترنے والا تو کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی خون زیادہ جتان صاحب کی اپنی میرے حد میں ذاتی رائے تو یہ ہو سکتی ہے لیکن آج میں نے پوری تقریر سنی تھی بلاول صاحب کی اسیمبلی میں انہوں نے تو کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے تو معلوم نہیں ان کے ذین میں کیوں یہ بات آگئی ہے اور آپ کو پتہ کافی عرصے سے مشابرت ہو تو آپ کو بتا طرز عمل ہی میں نہ مانو والا ہے انہوں نے تو ہر چیز پہ کہنا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کے لیے اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ مسئلہ یا موضوع یہ کافی عرصے سے یہ جو ہے اس کا اکثر اوقات اس کا مسئلہ اور ایشو اٹھا بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کے تعداد سے سپریم کورٹ میں پڑے ہیں اور بڑا لمبا لمبا عرصہ لوگوں کا کیس جو ہے اس کی ہیرنگ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی ہے تو اس لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر تعداد بڑھائیں یا جو ان کی جو مدت ملازمت کو اگر انکریز کریں تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوگی تو ہمارے ساتھ مشاورت میں شامل ہیں ہر طریقے سے اچھا اب ہم ایک اور معاملے کی طرف بڑھتے ہیں اور شاکت بسرا صاحب آج جو بلاول بھٹو نے بھی پارلمنٹ میں یہ بیان دیا کہ کل جو ایک ایکس پہ ٹویٹ آیا ہے اس کے بعد تحقیقات ہونی چاہیئے انہوں نے تو بڑے سنگین جو ہے وہ الزامات لگائیں وہ کہہ رہے کہ ایک تو کنٹیمٹ آف کوٹ اس سے ہو رہا ہے اس ٹویٹ سے اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی ویدن دیئر اون رینکس اس کی تحقیقات کریں کہ یہ کیا ہوا ہے تو آپ کچھ بتانا پسند کریں گے سوال ایسے کچھ تحقیقات کریں گے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کمی اتفاق ہوتا ہے مسلم لگ نون یا پیپلز پارٹی کی کسی بات پہ چلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ازمہ کا انہوں نے سچ بولا بلکل یہ بات دروست ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون ایک ہی تھالی کے چٹھے وٹے ہیں ان سب کے مفادت اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں صرف پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ سب ایک ہی چونکہ ان کا ایک دن میں سے ایک بولتا ہوئے لڑنا نہیں خان آجائے گا بلکل اسی طرح جیسے بچے چھوٹے ہوتے مائیں بچوں کو ڈراتی ہوئے سوجا ورنہ ببر آجائے گا بات یہ ہے کہ یہ پورا نظام لرز رہا ہے اس عمران خان کی وجہ سے جس نے پاکستان کے اندر ایک سوچ بدل دی ہے ایک ریولیشن لے کر آیا ہے اور جتنی دلدی اس کو آپ تسلیم کر لیں یہ پاکستان کی بہتر ہے پاکستان کی جمہوریت کی بہتر ہے جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوسری بات آپ نے کہا بلاول صاحب کی دیکھیں یقین مانیں میں اس پارٹی کا بڑا دیر اس کم ہے یقین مانیں بلاول صاحب کی قبر میں آج شہید بھٹو اور شہید بی بی کی روح بھی قبر میں تردپ گئی ہوگی کہ جہاں ہم نے جمہوریت آئین اور سیاست کے لیے اپنی جانے قربان کر دیں وہاں آج ان کا وارث آج اسی سیاست جمہوریت آئین کا جنازہ نکال رہا ہے بات شاہ وہ کمپرومائز سیاست کی ہے بلاول صاحب سے بڑی امیدیں تھی کہ ینگ نوجوان لیڈر ہیں تو سو آج قوم کو پتا چل گیا اس کی وجہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو جانلی نظام بنایا گیا ہے جو فارم سنتالیس کی حکومت بنائی گئی ہے ان سب لوگوں کو ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح بنائی گئی ہے تو سو ان کو جب بوٹ ہلایا جاتا ہے تو بوٹ ہلانے کے بعد پھر سب ایک ہی جنڈے پہ کام کرتے ہیں جس کا مزارہ آج آپ نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیا کہ وہاں پر جو جو تقاریر ہوئیں جو آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تقاریر سنتے ہیں ہم کے پارلیمنٹ جو تمام اداروں کا سربراہ ادارہ ہے پچیس کروڑ عوام کا ادارہ ہے وہ نو مئی نو مئی تو ہم سنتے تھے یہ تو اتنا بڑا سانے ہے کہ جو سپریم پارلیمنٹ پر دستاری کو حملہ ہوا آپ مجھے بتائیے یہ پارلیمنٹ جس نے شہید رفکار علی بھٹو کو وزیراعظم بنایا جنہوں نے شہید بی بی کو وزیراعظم بنایا آج ان کا لخت جگر ان کے مو سے ایک بات نہیں نکلی پارلیمنٹ کی تعظیم اور تقریم کی بلکہ بار بار بسرہ صاحب لیکن اس پہ کاروائی تو دیکھیں ہوئی ہے نا سارجنٹ ایٹ آمز کو انہوں نے موطل بھی کیا ہے تو دیکھیں کاروائی تو ہوئی ہے نا حکومت کی طرف سے کیا بات کرتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی سارجنٹ ایٹ آمز پلمبر کو موطل کر دیا یہاں پر فلان کو موطل کر دیا کیا بات ہے یا میں کہتا ہوں یقین مانے میں بطور ایک سیاسی کار کن میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں کہ ہم سیاست کو کس نحض پہ لے گئے ہیں آج حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر میں نے یہ نائنٹین سیمٹی ون میں سنا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو داخل ہو گرفتار کر لیا گیا تھا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر آپ کمیٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس دن وہ چیف جسٹس کاضی فائز سا جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے آج اپنی ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے ناکوی سو موٹو لیا سو میرے بھائی بہت دوران تھوڑا سا مسکراب ہی رہے تھے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مسکراب کی بھی وضاعت کیجئے گا ساتھ ہی ایک اور برننگ ایشو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جب سے یہ بات کی ہے اس کے بعد سے یہ معاملہ بہت زیادہ کانفلٹ اختیار کر گیا سیریس نہیں لینا شاہی وہ یہ پیٹرل منیسٹر تھا وہ وزیر اعلی ہیں خیبر پختونخہ کے ان کو نہیں سیریس لیں گے تو کس کو لیں گے منیسٹر تھا پھر سلوائی یہ یہ پی ویپا کی وزیر تھا اور وہ بھی امور کشمیر کا وزیر تھا ایک صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کل بوشن یاد تو یہ نگران حکومت نے چھوڑا ہے تو انڈیا چلائے گیا ہے تو اگر ایک بندہ اس طرح کہو اگر بندہ اس طرح بات کرے کہ میں گوانستان سے خود بات کروں گا اس کا بات کو میں کیسی سیریس لے لو اگر علی امین بسرا صاحب نے جو بات کی بغض امران میں اکٹے ہو گئی ہیں اور یہ سارے امران سے ڈرتے ہیں تو میرے بائی اگر ہمارے امران کے ساتھ کوئی بغض ہوتا تو جب الیکشن ہوا اور نقشہ کچھ اس طرح بنا کہ یا پیپلز پارٹی اور پیٹی مل کے حکومت بنا سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی اور مسلم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولاً پیس لائی کیا کہ ہم اقتدار میں حکومت میں کسی کے ساتھ نہیں آئیں گے لیکن ہم اگر دو ان دونوں پارٹیوں میں سے ایک کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم نے اصولاً پیس لائی کیا کہ تعداد بہت زیادہ ہے تعداد پی ٹی آئی کا زیادہ ہے عدد ہی تو ہم سب سے پہلے پی ٹی آئی کو آپر دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا اوٹ دینے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہم تو آرمی چیپ سے بات کریں گے بھوٹ سے بھوٹ سے بھوٹ کریں گے ہم تو سیاسدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم تو ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے اور میرا بائی جو ابھی پارلیمنٹ کے بارے میں اتنا ہم کو شرم دلا رہا تھا اور اتنا بڑھ لائے اور پارلیمنٹ پہ حملہ کیا دوسری بار جب پیڈیم کا تحریک چل آتا تو ان کے دور میں پارلیمنٹ لاجس کے اندر پولیس گئے اور مولانا صلاح حدید صاحب کا آپ لوگوں کو اب بھی ہے بلکل بلکل ٹھیک ٹھیک ہے چھتا پگڑی کو پنجابی میں پٹانوں بات اگر پارلیمنٹ پہ حملے ہوگی تو بہت دور تلق چلی جائے کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے آخر حصے میں آگئے ہیں میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ضرور کومنٹ کریں کہ وہ تو علی امین گنڈا پور اور ان کے صوبائی حکومت کے افغانستان سے بات کرنے کو سیریس لیا ہے انہوں نے اتنا سیریس لیا ہے کہ یہ تو علیت کی پسند تحریک شروع ہو سکتی ہے دیکھیں بات سری یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اپنی کرسی کابل کل لحاظ نہیں کرتے ہیں اور پورا کیپی شرمندگی اٹھاتا ہے ان کی وجہ سے مولا جٹ بنتے ہوئے ان کو دو منٹ لگتے ہیں اور گنڈاسا اٹھاتے ہوئے تو ایک منٹ ان کو لگتا ہے اور جب وہ اٹھاتے تو ان کے ہوش حواس جو ہے نا وہ کھو جاتے ہیں جب اٹر میں آتے ہیں کوئی انہوں نے میٹنگ کرنی ہے کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ کی یا کوئی سیکیورٹی پہ اس وقت تو بلکل ایک بڑے آرام سے تحمل سے سب کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جب ان کا یہ چہرہ ہے اڈیالا میں بانی سا بیٹھے ہیں ان کو بلکل پسند نہیں پھر وہاں سے ان کے اوپر دنڈا آتا ہے یہ تم ان کے ساتھ بات کیسے کر کے آگے ہو تم بلکل اس کے خلاف انٹی بات کرو گے اور ساتھ ہی جس طرح میں اگزامپل دیتی ہوں عزبز تحکام کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کر دی اب میں آتی ہوں اس کے اوپر کہ یہ جو انہوں نے افغانستان سے کہا کہ جی میں مذاکرات کروں گا تو خدا کے لیے آئین تو پڑھ لیا کریں آپ سی ایم ہیں ایک صوبے کے آئین کیا کہتا ہے یہ کس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ ایک ملک سے دوسرا ملک بات کرے گا کیا یہ کسی پروونس کے چیف منسٹر کی ثواب دید ہے ہرگز نہیں یہ ہماری ایک کام ذاکرات یا جو بات بھی آگے پیچھے ہونی ہے دو ممالک میں وہ آئین کے مطابق صرف وہ وفاق کر سکتا ہے اب یہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جب سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ بندہ اخص کر سکتا ہے یہ ہی کر سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کل کو یہ کہیں گے چلو جی کپی کو ملکی بنا لیتے ہیں تو یہ اس ٹائپ کی خوضہ آسف جب بات کرتے ہیں تو اس کا مواد تو خود دیتے ہیں ان کو کوئی شرم ہے تو ہے نہیں یہ اپنے یہ بوٹ کی بات کرتے بھئی مجھے تو میرے تو حافظے میں وہ ظہیر الاسلام وہ پاشا وہ فیض یہ کون لوگ تھے سارے اور وہ سارے تین سال کان پک گئے سن سن کے ون پیج ایک پیج ون پیج ایک پیج بھئی وہ کس کا ون پیج تھا اور کس کے ساتھ تھا اور اب بھی فرماتے ہیں بانی صاحب کہ میں تو انہوں نے کل ٹویٹ کی ہے یہ ریاست پہ اتنا خوف ناک حملہ ہے کہ یہ جتنی بھی اس کی مضامت کی جائے کم ہے اور بلکل اس کے نتائج ان کو بھوگت نے تینک سو مجمع کردار صاحب شاکت بسر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہے خوزادہ چٹان صاحب آج کے پرگرم سے اتنا ہی دیجئے اجازت اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ